اس وقت موجود ہے ہم آبالا چھابنی کے اندر گرائے منتری حنیل ویج کا جنتہ دربار چل رہا ہے ابھی صاحب سے بات کریں گے ابھی صاحب جس پرکار سے مکر سکرانتی اور لوڑی کے پرپر بھی لوگوں کی لمبی تعداد جنتہ دربار میں پہنچ ہوئی ہے باہر سردی رکنے کا نام نہیں لے رہی بیشن سردی ہے اور لوگ پہنچے ہوئے ہیں نہیں ہم تو ہر شنیوار کو لوگوں کی سمجھے سننے کے لیے یہاں پر کیمپ لگاتے ہیں اور یہ حریانہ کے کونے کونے سے لوگ آتے ہیں میرے ہلکے کے لوگ نہیں ہیں پر بینگ منتری کہ میں منتری ہوں پردیش کا تو میرا دہتی بنتا ہے کہ پردیش میں لوگوں کی اگر سمجھے ہیں ان کو سنوں اور میں ان کا سمجھتان کروں تو میں نیمت کرتا ہوں لوگ آتے ہیں ہم ان کی کاروی کرتے ہیں بی صاحب ڈبالی ہو فرید آباد ہو میواد ہو ہر کونے سے جنتہ آئی ہوئی ہے کسی نہ کسی امید پر آتی ہے نہیں تو ہم کاروی کر رہے ہیں کرتے ہیں ہمیشہ ہر کونے سے آتے ہیں لوگ کرتے ہیں کاروی جانتہ تر سمجھے کس طرح کی یہاں آپ کو مل رہی ہیں نہیں سبھی پرکار کی ہیں سمجھے سبھی بیواغوں کی آتی ہیں اور ہم انہوں بیواغوں کو پھر پیشتے ہیں ان کو کرنے کے لئے جنتہ دربار کا ایک ایمپیکٹ جو آ رہا ہے اس سے نیسندے آپ کی لوگ پریتہ کا بھی گراب بڑھتا ہے نہیں نہیں میں تو کام کرتا ہوں میں تو ورکر ہوں اور میری سرکار ہے پردیش میں اور میری جو سرکار کے سمجھے میں لوگوں کی سمجھےوں کا سمجھدان ہو میں اس کا پریاس کرتا ہوں ہرینہ میں اور بھی منتری ہیں ان کو بھی ان چیزوں کا انمسن کرنا چاہیے نہیں آپ موجھے تو دیکھو کسی کو کچھ نہیں کہنا ہے باقی میں تو اپنا کام کرتا ہوں گرمی ہو سردی ہو آندھی ہو برسات ہو آپ کا جنتہ کیم ایسے ہی چلتا ہے لوگ ایسے ہی آتے ہیں اور کہیں نہ کہیں بشواس کی ایک کرن ان کو نظر آتی ہے تبھی اب بھی ہماری باہر کم سے کم ایک درجہ لوگوں سے بات ہوئی نہیں آپ لوگ کیوں آتے ہیں یہ تو لوگ ہی بتاتے ہیں شواس کی بات ہے اب میں اپنا کام کرتا ہوں اب میں تھوڑا سے راج نیتک دو چار چیزیں پوچھنی چاہوں گا جس طرح سے راہل گاندی کی باہر جوڑ جاترہ حرینا سے نکلنے کے بعد بوفندر سنگھ ڈا وہ ان کی ٹیم بہت پرفل لیتا ہے نہیں دیکھئے اس کی جاترہ کا کوئی بھی اثر نہیں ہے کسی پر امپیکٹ نہیں ہے کسی کو یاد نہیں ہے کہ راہل گاندی یہاں سے نکل گیا جاترہیں دیش میں پہلے بھی نکلی ہیں جے پی کی جاترہ بھی نکل دی سارا دیش ہل جاتا تھا یہ تو نکل کر جہاں سے چلے گے کتا بھی نہیں بھونکا کوئی کسی کا امپیکٹ نہیں ہے کسی کے اوپر بھی اور یہ تو ایک نوٹنکی کر رہے ہیں اب وہ سردی میں وہ دکھا رہے ہیں کے مہرے اندر بہت طاقت ہے اور آدھی بازو کی کمیز اور پینٹ ڈال کے چل رہے ہیں میں تو کہہ رہا ہوں کی سبھی کانگریس جنوں کو اپنے نیتا کا نسرن کرنا چاہیے آپ بھی سارے آدھی بازو کی کمیز ڈال دو آپ بھی اس کے ساتھ کرو نیتا کا اور ان کو تو چاہیے کی کانگریس کی جو ڈریس ہے وہ ڈیکلیئر کر دیں کہ آپ بازو کی کمیز ڈال لی ہے اور کریں جو نہ ڈالے اس کو پارٹی سے نکال دو راہل گاندی کے جتنے بہشن نبے پرزنٹ آر ایس ایس پر سیدھا نشانہ نہیں اس کو بچارے کو آر ایس ایس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے اور اس کو تو کچھ بھی معلوم نہیں ہے اس کو جو پڑھا دیتے ہیں وہی بولی جاتا ہے ہریانہ کے اندر کانگریس کو کتنا اس کا لاب مل سکتا ہے نہیں نہیں دیکھیں آج تک اتیاز تو یہ ہی بتاتا ہے کہ جہاں جہاں الیکشن ہوئے جس جس پردیش بھی راہل گاندی گیا وہاں کانگریس کا پورا حال ہوگا تو اتیاز تو یہ ہی بتاتا ہے کانگریس ایک طرح سے راہل کو بھاوی پردان منتری کے روپے پروجیکٹ کرنے کا جو یہ بھارت سے ناتا جھوڑ رہی ہے اس پر آپ کی راجنیتک ٹپنی کیا ہے نہیں دیکھئے اب سپنے لینے پہ تو کوئی ٹیکس ہے نہیں ہے کوئی بھی لیتا رہے سپنے ہریانہ کے اندر عام آدمی پال ٹی وی اور بھی کئی راجنیتک دل اگلے مشن دو جار چوبیس کے لیے ایکٹیو ہو رہے ہیں پوری طرح سے نہیں سب کو دکھا رہا ہے لوگ تندر ہے سب کو دکھا رہا ہے وہ اپنی رانیتی ایکٹیوٹیز کریں لوگ تندر میں فیصلہ جنتہ کرتی ہے جہاں ان کا جنتہ دربار چل رہا ہے کئی مددوں پر ان سے ہم نے چرچا کی کیمرمن سنجے سنگھ کے ساتھ چندر شکر دھرنی پنجاب کسری ٹی وی ہم بالا چھابنی ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد